گربت اتنی ہو چکی ہے ملک کے حالات اب اسے ہو چکے کہ ہر کوئی ہر بندہ پریشان ہے اچھے سے اچھے بندہ بھی پریشان ہے آج کے دور میں سر شادیوں میں جیسے ہی ہے کہ ہم اس طریقے سے مدد کرتے ہیں ہم تین چیزوں کی مدد جیسے کر دیتے ہیں کھانا ہو گیا جہیز اور فنیچر جیسے ہی ہے کہ ہم پچاس ہزار تک کی مدد کر سکتے ہیں جو لوگ بجلی کا پیل افورڈ نہیں کر سکتے اس کی بھی ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جتنی مدد کر سکے ہم لوگ کرتے ہیں جہاں سے چاہے پشاور ہو گیا لاور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا کوئٹہ ہو گیا یہ ہر جگہ پہ ہے تو آپ جہاں سے چاہے وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ پچاسی راشن ہمارے ڈیلی کا تقسیم ہوتا ہے اور اس میں جیسے یہ ہے کہ آٹھ سے دس ہزار تک کا سامان موجود ہوتا ہے رمضان کے باورکت مہینے میں جسے ہم یہ ڈیلی کا راشن ہمارے تقسیم ہوتا ہے ڈیلی کا پچاسی راشن یہ تقسیم ہوتا ہے روز کی بنیاد پہ ہمارے یہ سگاری بھی اترتی ہے انلوڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہ راشن پورا ہم لوگ صرف راشن نہیں دے رہے رمضان کا بلکہ عید کے لیے ہم کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں یہ صرف جینڈز کے نہیں ہے اس میں جینڈز بھی ہے لیڈیز بھی ہے بچے بھی ہیں اچھا زفر بھائی ماشاء اللہ آج کتنے راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں سر ہمارے ڈیلی کی بیسز پہ ہمارے راشن تقسیم ہوتے ہیں 85 راشن ہمارے ڈیلی کا تقسیم ہوتا ہے نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا اچھا خاصہ مال اترتا ہے بلکل فریش اترتا ہے مگر یہ کہ یہاں پہ تھوڑی جگہ کی تنگی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ مال جیسے ہم لوگ روز جتنا تقسیم کیا جاتا ہے اتنا ہی ہم اترواتے ہیں سر یہ تقریباً آپ سمجھنے کے مہینے تک یہ راشن ماشاء اللہ انشاء اللہ تعالی چل جاتے ہیں گربت اتنی ہو چکی ہے ملک کے حالات اب ایسے ہو چکے کہ ہر کوئی ہر بندہ پریشان ہے اچھے سے اچھے بندہ بھی پریشان ہے آج کے دور میں صحیح ہے اور اتنا ہے کہ جیسے لوگ آفورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز کو لے کے بہت پریشان ہے لوگ رکشہ ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح پہ بائیک ہو گئی بائیک بھی پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح پہ اور جیسے جو لوگ بجلی کا پیل آفورڈ نہیں کر سکتے اس کی بھی ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جتنی مدد کر سکے ہم لوگ کرتے ہیں یہ گریبوں کا مدد ہو رہا ہے بہت اچھے یہ جو آپ راشن تقسیم کریں کہ یہ صرف کراچی والوں کے لیے ہیں نہیں سر یہ کراچی والوں کے لیے نہیں ہے صرف یہ ہمارا جو ادارہ ہے پورے پاکستان میں ہے پشاور ہو گیا لاور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا کوئٹا ہو گیا یہ ہر جگہ پہ ہے تو آپ جانس چاہیں وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو راشن مل جائے ہیں سر اگر یہ اس کے لیے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو صحیح میں مستحق ہے اس چیز کے جو افورڈ نہیں کر سکتے آج کے دور میں بلکل بھی افورڈ نہیں کر پاتے اس کے لیے یہ پروسیس ہے کہ ہمارا ہیڈ آفیس ہے بادور آباد چار منار چورنگی پہ وہاں پہ چلے جائیں اپنا اوریجنل شناکتی کارڈ لے کے وہاں سے آپ کی پوری تحقیقات ہو جائے گی ہاتھ واتھ آپ کا کارڈ بھی بن جائے گا راشن گا اور پھر جس برانچ کا نام لکھا ہوا ہوگا کارڈ کے پیچھے وہاں اس برانچ پہ آپ آ جائیے اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں سر یہ ہم آٹا دے رہے ہیں دس کلو آٹا ہے یہ پانچ کلو چاول ہیں یہ چنے کی دال ہے یہ مون کی دال ہے یہ دو پیکٹ چینی کے ہیں اور تین پیکٹ ہم لوگ کوکنگ آئل کے دے رہے ہیں اور یہ باقی روز مرہ کی روٹین میں یہ استعمال ہوتا ہے سامان یہ سارا کچھ ہے نہیں سر ہم لوگ صرف راشن نہیں دے رہے ہیں رمضان کا بلکہ عید کے لیے ہم کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں یہ صرف جنٹس کے نہیں ہیں اس میں جنٹس بھی ہے لیڈیز بھی ہے بچے بھی ہیں سب کے لیے ہم جسے عید کے لیے کپڑے بھی پروائیڈ کرتے ہیں صحیح آپ ہمارے ہیڈ آفیس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں ہمارا ہیڈ آفیس بنا ہوا ہے بادر آباد چار منار چورنگی پہ آپ وہاں چلے جائیں وہاں سے آپ کا کارڈ بن جائے گا وہ لوگ ہمارے پاس بھیجتے ہیں روز کی بنیاد پہ ہم پچاسی راشن تقسیم کرتے ہیں